جنابِ صدر حضراتِ علماء مختلف مذاہب کے ذمہ دار حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس پروگرام کے ناظرین کوفیسر عباس حضر نیر صاحب اور یہاں حسین ڈیمی شرکت کرنے والے تمام مومنی یہ بڑی خوشی کا موقع ہے اور ہر سال حسینی فیڈریشن کی جانب سے امام حسین علیہ السلام کے نام پر یہاں ایک پروگرام ہوتا ہے حضرات وقت بہت کم ہے بس میں چند جملے آپ کی خدمت میں ارز کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا اس لیے کہ ابھی یہاں پر مقررین حضرات اور حضراتِ شوارہ آپ کے سامنے موجود ہیں غروب برکل قریب آ گیا ہے میں کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا ہر آنے والا مقرر اور شاعر آ جائے اور آ کے اس سرکار کی بارگاہ میں اپنا نام لکھا لے جہاں پر صبح آشورہ ہڑ آیا تھا تو علیہ السلام ہو گیا حضرت امام حسین علیہ السلام دیکھئے امام حسین علیہ السلام کی ذاتِ گرامی وہ ہے کہ دنیا میں ہر وقت حسین کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کوئی وقت کوئی زمانہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب حسین کی ضرورت نہ محسوس کی جا رہی ہو حسین کا نام نہ لیا جا رہا ہو اور دنیا حسین ابن علی کی طرف نہ دیکھ رہی ہے چنانچہ ہمارے ہندوستان میں جب آزادی کی تحریک شروع ہوئی اور آزادی کی جنگ ہوئی تو اس میں بابا اے قوم مہتمہ گانہی کا یہ مشہور سٹیٹمنٹ آپ تمام حضرات کے سامنے ہے جہاں انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے روشنی لے کر کے ملک کو آزاد کرانے کے لیے آگے قدم بڑھایا لہذا دو طاقتیں تھیں ایک کا نام حسین تھا جو الہی طاقت تھی نور کی طاقت تھی حق کی طاقت تھی علم کی طاقت تھی اور ایک وہ تھا جو زلالت کا نمائندہ تھا دہشتگردیت کا نمائندہ تھا اندھیروں کی نمائندگی کر رہا تھا چودہ سو پر از گزر چکے جس کے پاس گل تھا جس کے پاس نائنصافی تھی جس کے پاس اندھیرہ تھا جس کے پاس کفر تھا اس کا نام یزید تھا مگر اس کے پاس ظاہری طور پر ظاہری طور پر اس کے پاس حکومت تھی ظاہری طور پر اس کے پاس سلطنت تھی ظاہری طور پر اس کے پاس اختیار تھا ظاہری طور پر اس کے پاس سب کچھ تھا وہ خریج چکا تھا صحابہ اس کے ہاتھ بچ چکے تھے تابعین کو وہ خرید چکا تھا تضمیحیں گھٹے سب اس کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے تھے صرف صرف جس کی بیعت نہیں ملی تھی اس کا نام حسائن تھا حسائن سے وہ بیعت چاہ رہا تھا ورنہ پوری امت مسلمہ کو وہ خرید چکا تھا حسائن پر زور تھا حسائن پر دباؤ تھا کہ حسائن بیعت کروے چنانچہ سوال بیعت چھپیس رجب کو مدینہ میں ہوا حسائن ابن علی نے انکار کیا اور اپنا وطن چھوڑا حسائن مدینہ سے مکہ آئے اور مکہ سے کربلا یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ حسائن کو ظاہری شکست ہوئی یا یزید کو ظاہری فتح ہوئی استغفراللہ استغفراللہ حسائن اس کے نمائندے ہیں جس کا اختیار جو کائنات کا خالق اور مالک ہے حسائن وہ ہیں کہ جو الہی نمائندے کا نام ہے حسائن وہ ہیں جو امام ہیں میں اپنے والد خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اثر آپ کی ایک مشہور مثال آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی بات کو مقتصر کروں اس موقع پر وہ فرماتے تھے کہ دیکھئے میرے ہاتھ میں گھڑی ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ گھڑی آپ کو مل جائے آپ گھڑی چھیننا جاتے ہیں میں اس گھڑی کا بچاؤ کر رہا ہوں آپ نے میری شروانی مجھ سے چھین لی آپ نے میری اینک مجھ سے چھین لی آپ نے میری ٹوبی مجھ سے چھین لی آپ نے میری جیب میں رکھا گا پر مجھ سے چھین لیا یہ سب کو آپ نے چھین لیا اگر یہ گھڑی آپ کو مل گئی تو آپ جیت گئے میں ہار گیا سب کچھ آپ کو مل جائے اور یہ گھڑی آپ کو نہ ملے تو آپ ہار گئے میں جیت گیا آپ ہار گئے میں جیت گیا آپ نے میرے جسم کا ایک ایک تار نوچ لیا میرا کرتہ اتار لیا میری شیلوانی اتار لی میری توپی چھین لی میرا چشمہ چھین لیا مگر یہ گھڑی آپ کو نہ مل سکی یدید کیا چاہتا تھا حسین سے کیا مانگ رہا تھا وہ تو سب کو خرید چکا تھا چاہتا تھا کہ بیت مل جائے سوال بیت تھا اثر آشور تک یہ سوال ہوتا رہا کہ بیت مل جائے بیت مل جائے بیت مل جائے کربلا میں اصل آتے آتے سوال بیت کرنے والے کا ہاتھ حسین نے اس طرح موڑ دیا کہ سجد سجاد کے ہاتھ میں ہتپڑی دو تھی مگر بیت کا سوال نہیں تھا اور پھر ہم یہ جو پروگرام ہوتی ہیں اور جو حسینی فینڈریشن کی جانب سے عظیم الشان پروگرام حسین دے جو نصف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں یہ پروگرام آپ کا مشہور ہے اور جانا پہشانا جاتا ہے اس کے لیے مبارک بات کے لائق ہیں حسینی فینڈریشن کے حراقین اور خاص طور سے اس کے چیئرمین ہمارے جناب قبیر دیلی صاحب جو اس عظیم پروگرام کو مرتب کرتے ہیں اور یہ پروگرام اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو بتائیں آپ یقین مان لیں امام حسین علیہ السلام کو پہشنوانے کے لیے نہیں ہے ان کو بتانے کے واسطے نہیں ہے کہ حسین کون ہے ان کی شہادت ان کو پہشنوانے رہیے کہ وہ کون ہیں ان کی عظمت ان کا مرتبہ ان کو پہشنواتا ہے کہ وہ کون ہیں ہم یہ پروگرام کیوں کرتے ہیں حسین سیڈیشن یہ کیوں حسین دے کرتا ہے ہر سال جگہاں جگہاں نام حسین پر پروگرام کیوں منقض ہوتے ہیں یہ پروگرام منقض ہم اس واسطے کرتے ہیں تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق پور ام لوگوں سے ہے تہشت گردوں سے نہیں ہے انسانیت سے ہمارا تعلق ہے دیشت گردی سے ہمارا تعلق نہیں تو یہ پروگرام قابل مبارک بات ہے تمام حضرات جنہوں نے اس شاندار پروگرام کو منقض کیا اور امام حسین علیہ السلام کا پیغام اور امام حسین علیہ السلام کا وہ پیغام جو پوری دنیا میں نشو نشو ہے جہاں سرکار سیدو شہدہ کو جب گرفتار کر کے ان کا راستہ روک کر کے لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا راستہ چھوڑ دو میرا راستہ چھوڑ دو میں تمہاری سرحدوں سے دور ہندوستان جانا چاہتا ہوں جہاں مسلمان تو نہیں مگر انسان رہتے ہیں آج یہی تو انسانیت ہے کہ جو آپ کو نام حسین پر غیر مسلم حضرات بھی نظر آ رہے ہیں اور ابھی یہ غیر مسلم نے کس بہترین طریقے سے آپ کے سامنے کلام پیش کیا ہے کہ چودہ سو پرس پہلے کی آواز ہے جو آپ کو آج نظر آ رہی ہے بہت بہت شکریہ